اللہم صلیعنا سیدنا و نبینا و شقیعنا و عبیعنا و مولانا محمد و عبدالجوج والکرم و آلہِ الکرم و ابنِهِ الکریف و امتِهِ الکریفہ و بارک و سلجیف بحان اللہ بحان اللہ حضرات قابلِ مبارک بات ہیں یہ کوئیہ کی سرزمین کے سنی صحیح العقیدہ جیالِ مسلمان جنہوں نے یعنی عراقینِ حسینی حسمتی مساہدی کمیٹی قابلِ مبارک بات میں کہ انہوں نے سرکارِ شیئرِ ہندیستان نامہ مرکاتوں کو سیا اور ان کے شہزادِ عالی وقعات حضور صلی اللہ علیہ ملک دامت پیوزوں مبارکہ کو دعوت دی اور حضرت کی ذرہ نوازی کے پوشح قبولیت عطا فرمائے ہیں اور آپ کی استعادین پر تشریف لے آئے ہیں بشت اور یہ وہ حضرت ہے یہ وہ حضرت ہے کہ جب یہ کسی حضرتی کا دورہ کرتے ہیں تو بہا دیت دھر میں ہز دھرا پہ روتی لگ رہتا ہے بشت جب ہز دہ دورہ ہوتا ہے تو دیو قبولیت تراتی نظر آتی ہے جدن کا دورہ اللہ ہے وہ صلاح کرتی ہے چھپنے کے لیے جگہ تراش کرتی ہے مگر یہ محام ہے کہ گھر میں سکو یا کہ یہ نرخ کے پیچھے سکو پرپر میں سکو یا چہرے پر نقاک کلو چہرے سے نقاک کو کھیش لکے سے تمہیں ننگا کرنے سے یہ پتہ دیکھیں ہم غلامانے نقاک کھنے کے لیے جہرے نقاک کو عمرانے مستقاک کھنے کے للہ موسیقی 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 مبارک بارک کے وائے سہیت جیانے جنہوں نے شہر ہندستان کو دعوت دی موسیقی 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 صاحب بے جو خلال اللہ تعالی نگر نگر، شہر شہر! ڈگر ڈگر، بستی بستی، تریہ تریہ لے کر کے جانے والی ساتھ آنا نیشک، 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 سبحانہ بات آخی شہزاد ہے کس کے؟ آئے ہی، آئے ہی، سبحانہ بات آج بنا مدھر آیا، تانفرمز کے نام سے یہ جلسہ منافق ہوا تاجہ ریف فغداف کنفرنس کے نام سے اس جلسے کا احتمام کیا گیا گیارانی والے حقا نے اپنے مہینے میں اس جلسے کا احتمام کروا لیا نے بہت کیا نہ تو نے کیا نہ تو کیا یہ بہت سے آزم نے اپنے غلاموں سے کھان لے دنیا مہینوں کو رتا کیا اے غلاموں جیسے میرے بیدائی میرے شہدائی نے کھا ہاتھ کھا ہاتھ کھنا ہاتھ کھا تفصیلی تفریر کا وقت نہیں ہے بہت لمبی چونی تفریر کا وقت نہیں ہے یہ مذہرِ آرہ حضرت کانفرنس ہے علماء کرام کا جمعہ وفیر ہے یہ حضرات موجود ہیں اور ایک کی موجودی میں کھوڑی گئر میں آپ کے سامنے ہاتھ ہوں مذہرِ آرہ حضرت کانفرنس میں آنے والوں سنو یہ آج کے بونے بونے نقلی کیا پہ物 ہے مذہرِ آرہ حضرت کانفرنس ہے لوگ سوچ رہے تھے سرکارِ آلہ حضرت کی ظاہری حیات کے بعد کون ہوگا جو یہ مورچہ سمالے گا کس کے ہاتھ میں کن کے رضا ہوگا کس کے ہاتھ میں یہ رضا کا کلب ہوگا کس کے ہاتھ میں یہ خلجرے رضا ہوگا آلہ حضرت ایمان مہر سنت مجدد آجمہ دیر و ملت نے جب اپنی آخری وسیعہ تحریر کروائی ہے جب تحریر کروائی ہے لوگوں بہت نصیحت فرمائی ہے ہمیں عورؐ پرین دیا ہے کس نے رسول کا پرین دیا ہے رسول سے دور رہنے کا پرین دیا ہے رسول سے علق رہنے کا پرین دیا ہے سلاغ التی reading سے مشتہ لگتا ستم کرنے کا پرین دیا ہے اسی پرین دینے میں عادہ حضرت لوگوں ص Premiere دیکھ رہے تھے لوگوں کا دل پر رہے تھے لوگوں کی زینوں کو دیکھ رہے تھے اے آلہ حضرت آپ کے بعد کون ہوگا جو مہادیوں سے مورچہ دے گا آپ کے بات کون ہوگا جو جیوبن میں سلزرہ پیدا کرے گا آپ کے بات کون ہوگا جو نقلہ کی نیوز سے گیت بڑھا دے گا آپ کے بات کون ہوگا جو سلاح دنیم پر جناتاں نکانے گا ان سے ہے رسول نقلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے دوں پناکاتا سبحان اللہ کسی تندر کو کھڑا کر دے گا اعلیٰ حضرت نے سمائے کے کسی تندر کو بیشہ گا اب سنیے بہت امیان سے مظہر اعلیٰ حضرت کو ہوں بیشہ تم ہونے بہنے کیا جانے ہو مفتیے نام پارہ پرکلے ہی خلیقہ نسلی آزم نے کہا علم میں فاری کے دہر کہا اس زمانے میں جتنے سے سب سے غالی ہے اب تقصیل کیا کہ ڈھونڈ لو کم 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 زمانوں نے مزہریں حضرت بے شک بے شک بیل میں قدر میں حکمت میں بے قدرے باری ہیں بائی کے پہر رہا میرا موں کیا میں کہا میرا موں کیا میں کہا اور کہا آتھ پڑھا کیا لکھوں گا میں سے نہ مظہر جائے فائدانے آپ پتولے ہن فائدانے آپ پتولے ہن مجھے ننپارا کیا لکھوں گا میں سنام مظہر اعلیٰ حضرت اب آئیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ ضرور اللہ اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھرا کر دے گا اب آئیے ایک جوہی آلہ حضرت نے فرمایا ضرور اپنے بندے کو کھرا کر دے گا اب آئیے میں آپ کو سنیتا چلوں یہ مجھ سے آگے اس قول کی بزارت میں اس قول کی سراحت میں اس قول کی تشریح اور تشریح میں اب مفتی آزم سنبھل حضرت علامہ مفتی عمایتین ساتھ قادری سنبھلی میں کیا دہتے فرمایا ہے یہ عام ملحر اعلیٰ حضرت خلیفہ نہیں ہے یہ ملحر اعلیٰ حضرت مرید نہیں ہے یہ ملحر اعلیٰ حضرت شادیت نہیں ہے مگر یہ تہر لیے فرماتے ہیں آہا بھی ست بھی ست سنیے گا غور سے فرماتے ہیں میرا دل و دماغ اور عدل و انصاف میرا دل و دماغ اور عدل و انصاف اس کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ وحیب کرتا ہے مرحر اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت مہوارس اعلیٰ حضرت بھی ست کے سبحان اللہ 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 سبحان 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 سبحان